سائیفر کیس میں شیئرمن پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل منظور اسلامباد ہائی کوٹ نے جیل ٹرائل میں اب تک کی کارروائی کو کل ادم قرار دے دیا فیصلے میں صداد دشدگردی دالت کے جج کی بطور اوفیشل سیکرٹ ایک جج تائناتی قانونی قرار دے دی گئی وزارت قانون کے 29 اوگس 12 سپتمبر اور 25 سپتمبر کے نوٹیفیکشنز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں وفاقی کابینہ کے 13 نومیمبر کے نوٹیفیکشن کا اطلاق ماضی کی کارروائی پر نہیں ہو سکتا کابینہ کی منظوری کے بعد جائر نوٹیفیکشن کسی عدالتی فیصلے کے تناظر میں نہیں ہوا جیل ٹرائل ممکن ہے لیکن اس کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنا ضروری ہے اسلامباد ہائی کوٹ کے جسٹس میانگول حسن اورنگزیب اور جسٹس عمر رفت پر مشتمل دو رکنی ڈویجن بینچ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا سیاستدان سیاست کے بجائے زیادتی دشمنی پر اتر آئے ہیں لاہور کے سیاستدانوں کا ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے عوام نے مہنگائیلی کا اصل چہرہ دیکھ لیا چیر تو بلی نکلا تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے تباہی کے سوا کچھ نہیں کیا پی ٹی آئی اور نون لیگ نے کبھی عوام کو ریلیف نہیں دیا ہمیں موقع دیں پاکستان کی قسمت بدل دیں گے اگمرانوں کو عوام کا کوئی خیال نہیں نفرت اور تقسیم کی سیاست سے ریاست کو نقصان پہنچا بلاول بھٹو کا دیر میں خطاب بلاول نے بزرگوں سے مطالق بیان اپنے والد کے لیے دیا ان کی واردہ زندہ ہوتی تو پھر کیا صورتحال ہوتی بزرگ اور بچے کی سوچ میں فرق ہوتا ہے بلاول کے بیانات میں وہی فرق نظر آ رہا ہے سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونی چاہیے انتخابی ماحول میں تلخیصیں بچنا چاہتے ہیں ایک الیکشن متنازع ہوا پاکستان مزید متحمل نہیں ہو سکتا مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو نواز شیف کی جی جوائی سربراہ سے ملاقات مولانا فضل رحمان کی خوشدامن کے انتقال پر تازیت کی آئندہ انتخابات اور سیڈ ریجسمنٹ کے حوالے سے مشاورت پی ڈی ایم اک کے فورم اور سیاسی حکمت عملی پر بھی بات چیت بلاول بھٹو دس دن پہلے تک اپنی حکومت بنانے کی بات کرتے تھے اب مخلوط حکومت پر آ گئے ہیں مزید دس دن گزریں گے تو مان لیں گے کہ نون لیگ کی حکومت بنے گی ہم پیپلز پارٹی چیپمن کو اس انداز سے جواب نہیں دینا چاہتے ہماری پالیسی ہے اس قسم کی تلخیوں کو بڑھانے کی بجائے کم کریں گے پہلے بھی مسلمی نون کی حکومت میں ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا اس وقت ملک کو سازش کے تحت ڈی ٹریک کیا گیا آج ملک میں مہنگائی اور ڈالر نہیں رک رہا ملک کو دوبارہ ترقی کے ٹریک پر لائیں گے لیگی راہنما رانا سناولہ کی نیوز کانفرن نواز چیف کی ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت پیر تک ملتوی ہم نے متعدد سماعتوں پر نیپ سے سوالات پوچھے تھے الازیزیہ ریفرنس میں اپیل تو بینچ کے دونوں میمران نے سنی ہی نہیں الازیزیہ کو تو آپ ابھی بھولی جائیں صرف ایون فیلڈ پر دلائل دیں ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیل میں نے سنی ہوئی ہے کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہیں دنوں میں نہیں گھنٹوں کے حوالے سے کہا ہے کہ آپ کو کتنا وقت چاہیے چیف جسٹس سامیر فاروق کے سماعت کے دوران ریمارکس نیپ کوئی بھی سبودینے میں ناکام رہا تھا نیپ نے اس وقت وکلا بھی تبدیل کیے تھے زیادہ سے زیادہ چار سے چھے گھنٹے مجھے چاہیے ہوں گے امجد پرویس کے دلائل سپریم کورٹ میں سابق صدر پرویس مشرف کی اپیلوں پر سماعت پہلے کہتے تھے کہ چار سال اپیلیں نہیں لگیں اب انتبا مانگ رہے ہیں ہفتے کے بعد یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ درخواست واپس لے لوں گا اپیلوں میں دلچسپی نہیں تو ہم خارش کر دیں گے پرویس مشرف نے آپ کی خدمات خود حاصل کی تھی آپ اپنے طور پر اپیل چلانا چاہیں تو ہمیں اعتراض نہیں چیف جسٹس کا استفسار میرا خیال ہے کہ پرویس مشرف کے وارث اپیلوں کی کارونی اہمیت کو سمجھ نہیں رہے میں ان اپیلوں کی پیروی نہیں کرنا چاہتا وکیل سلمان صفدر کا جواب سلمان صفدر صاحب اس فیصلے کے مستقبل کی نسلوں پر اثرات ہوں گے پرویس مشرف کی پینچن اور دیگر مرات بھی متاثر ہوں گی جسٹس اتھر من اللہ کے ریمارکس پرویس مشرف کے وکیل سلمان صفدر کی محلت کی صدا منظور کورٹ سٹاف نے چک شہزاد والے پتے پر بھیجے نوٹس کی تعمیلی ریپورٹ پڑھ کر سنائی پرویس مشرف کی فیملی بیرون ملک ہے چک شہزاد میں کوئی مقیم نہیں ریپورٹ کا مطن خاور مانکہ کو اپنے ہی گھر کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہیے تھا جب چیئرمن پی ٹی آئی وزیر آزم تھے تو اس وقت انٹرویو دیتے نوبت یہ آگئی کہ شریف انتظامیہ کے ذریعے ووٹ مانگ رہے ہیں الیکشن کی تاریخ اب تبدیل نہیں ہو سکتی شیڈیول کے بعد انتخابی ماحول بنے گا پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جانے والے واپس آ جائیں گے الیکشن کمیشنر پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دیں پرویز الہی کے پیشی کے موقع پر صحافیوں سے خیر رسمی لاہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم کسی علاقے میں کم عمر بچے نے روڈ ایکسڈنٹ کیا تو ذمہ دار متعلقہ ایس ایچو بھی ہوگا بغیر لائسنس گاڑے چلانے والوں کے خلاف بلا تفریق کا روائیاں جائی رکھی جائیں پولیس اہلکار کسی شہری سے زیادتی نہ کریں اگر کوئی اہلکار شہری کے ساتھ زیادتی کرتا پکڑا گیا تو اس کے خلاف کا روائی ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں ڈیفینس کار حلسہ کیس کی سمات میں جسٹس علی زیاب آجوا کے ریمارکس عدالت کا گرفتار کمسنڈ ڈرائیورز کے مقدمات کا ریکارڈ نام بنانے کا حکم ملزم افنان کے خلاف مقدمے مدشدگردی کی دفعات شامل ہونے پر درخواست گزار کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا حکم سماغ کا روگ برقرار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا دوسرا نمبر آسط ائر کالٹی انڈیکس 371 ریکارڈ کراچی کی فضا بھی آلودہ شہری سماغ سے بیماریوں کا شکار ہونے لگے طبی ماہرین کی سانس کے مریضوں کو احتیاط کی ہدایت ماسک کے استعمال اور گھروں میں رہنے کا مشورہ بھارتی دار اور حکومت نئی دلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست نگران وزریالہ پنجاب کا دورہ گجرانوالہ متعدد ترکیاتی منصوبوں پر کام کا جائزہ لیا یونیورسٹی کے قیام کا سنگ بنیاد بھی رکھا وزریالہ کا پنجاب کابینہ کے ہمراہ فلیکشپ پروجیکٹ ایکسپرس وے موٹرو وے لنک روڈ کا تفصیلی دورہ کامشنر گجرانوالہ کی کارکردگی کو سرہا مزدوروں سے ملاقات امید ہے کہ گجرانوالہ لاہور سیالکورٹ موٹرو وے کا منصوبہ مقررہ وقت میں مکمل کر لیا جائے گا محسن نکوی سٹاک مارکٹ میں دو سو ترانوے پوائنٹس اضافہ انڈیکس ستاون ہزار تین سو اکتر پوائنٹس پر بند انٹر بانک میں ڈالر کی قدر میں اٹھانہ پیسے کمی دو سو پچاسی روپے اناسی پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر پچاس پیسے کمی سے دو سو ستاسی روپے کا ہو گیا سونا پانچ سو روپے اضافے سے دو لاکھ پندرہ ہزار چھ سو روپے فی تولا ہو گیا